موسیقی موسیقی تین مہینے پہلے امبالا کے ایمیکس یونیورسٹی میں گیتانجلی سماج کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی ان کی باتوں پر اوڈیٹوریم میں بیٹھے لوگ تالیاں بجا رہے تھے گیتانجلی کو سن کر تو لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی کہانی سنا رہی تھی تمہارا مد بجھلے دو تب یہ سماج پتل سکتا ہے تب یہ نیچ پتل سکتا ہے گیتانجلی آج زندہ نہیں ہے لیکن ان کا سندیش کبھی مرے گا نہیں گیتانجلی کی موت کے بعد سوال یہ بنا ہوا ہے کہ گیتانجلی نے ہتیا کی یا خودکشی گیتانجلی کا پریبار گیتانجلی کے جج پتی روینیت گرگ پر ہتیا کا آروم لگا رہا ہے گیتانجلی کے پریبار نے روینیت گرگ پر ایک اور آروم لگایا ہے آروم یہ کہ بیٹے کی چاہت میں گیتانجلی کی جان جلی گئی پریبار نے اف آئی آر میں ہتیا کا آروم لگاتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ میری بہن نے بیٹے کو جرم نہیں دیا اور اسے دو بیٹیاں ہوئی جو تین اور پانچ سال کی ہیں ساسورال میں اسی بات کو لے کر اسانتوش اور بیوات تھا پریبار کے آروم پر پولیس نے ابھی تک روینیت گرگ کے خلاف ہتیا کا کیس درج کیا ہے پوچھتاچ کی ہے لیکن اس سے آگے کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے بیٹے کی چاہت کے لیے ہتیا کے آروم پر بھی پولیس ساف کچھ نہیں کہہ رہی بودوار شام کو گیتا انجلی کا شف پولیس لائنز کمپاؤنڈ کے پاس ایک پارک میں ملا تھا پولیس کے مطابق شف کے پاس رومال اور بیک کے ساتھ ہی پریسٹول بھی پڑی ملی تھی جس کا لائسنس ان کے پتی کے ہی نام تھا پوسٹ مارٹم ریپورٹ ایسے ہتیا بتاتی ہے ریپورٹ کے مطابق گیتا انجلی کو تین گولیا آر پار ہو گئی تھی پولیس اس جگہ پر جانچ کے لیے پہنچی جہاں گیتا انجلی کا شف ملا تھا پولیس نے روینیت گرگ سے پوچھتاچ بھی کی ہے لیکن ابھی تک ہتیا کی کیس میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے گیتا انجلی کو جس طرح گولیا ماری ہیں اس نے پریوار کو یہ ماننے پر مجبور کیا ہے کہ اس کی ہتیا ہی کی گئی ہے ہتیا رہ کون ہے ہتیا کا مقصد کیا ہے ان سارے سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں ہتیا رہ آج نہیں تو کل پکڑا جائے گا کب تک مون رہے گا اور کب تک چھپا رہے گا جن کے سر کوچھ لیں بیچارنے کی شمتے ہیں جن کے سر شمتہ ہیں وہ آج مون کیوں ہیں اور کب تک مون رہیں گے جب اس بھارت پرش کے چکڑے چکڑے ہو جائیں گے کب تک ہم چاہیں گے اس لیے نوجوانوں بچاؤ اس بھارت پرش کو کیونکہ اگر دیش مر گیا تو زندہ کون رہے گا اور اگر زندہ بھی رہا تو اسے زندہ کون رہے گا اور ہم آج اس مددے پر بحث کریں گے کہ بیٹے کی چاہت جائز ہے یا نہ جائز ہمارے ساتھ بحث کرنے کے لئے اس میں شامل ہیں چرچہ میں سندھیا بجاد جو پور صدس سے ہیں نسی پی سی آر ہمارے ساتھ برتکانندہ ورش پترکار موجود ہیں ہمارے ساتھ تیشپال ملک موجود ہیں جو خاپ نیتا ہیں جاٹ نیتا ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کی سچے وانی ترپاٹھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ کانگریس کی نیتا کھونے کا لال موجود ہیں ہمارے ساتھ وراغ دھولیا موجود ہیں جو سماڈ شاستری ہیں سب سے پہلے یشپال ملک جی آپ سے میرا سوال کی بیٹے کی چاہت کیا یہ چاہت جائز ہے یا نہ جائز بیٹے کی چاہت تو جائز ہے لیکن اس کے لئے بیٹی کو قربان کر دیا جا وہ جائز نہیں ہے بیٹے کی چاہت تو کیونکہ دیکھئے اگر بیٹا ہی نہیں ہوگا اور ساری بیٹیاں ہو جائے گی تب بھی سماج میں کام نہیں چلنا لیکن بیٹے کی چاہت کے پیچھے بیٹی کو قربان کر دینا یہ غلط بہت لیکن کیا وہ سماج کی سچائی نہیں ہے بیٹے کی چاہت کے پیچھے بیٹیوں کو قربان کیا جاتا ہے وہ چہت اتنی پرمل ہے وہ اتنی پرمک ہے وہ سماج میں اس طرح سے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے کہ بیٹیوں کو قربان کیا جاتا ہے بیٹے کی چاہت موسیقی 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 کہا تھا کہ بیٹی کی چاہت جائز ہے میرے حساب سے ایک تندرست بچے کی چاہت جائز ہے بیٹا بیٹی ہو we should not worry because nation building میں تندرست انسان سمجھدار انسان اکلمند انسان پڑھا لکھا انسان وہ ضروری ہے اس کے لئے تندرست بچہ ضروری ہوتا ہے دوسری بات ہمیں یہاں کہیں نہ کہیں اپنی یہ مانسکتہ اپنی laws میں بھی change کرنا ہوگا کہ جو وارث ہوگا وہ بیٹا ہی ہوگا یہ ضروری تھوڑی ہے یا جو جو رائٹس ہوتے ہیں جو لاسٹ رائٹس ہے وہ بیٹا ہی کرے گا یہ سب چیزیں ہماری بیسک جو چیزیں ہیں اس میں بھی ہم کو سوچ وچار کرنا چاہیے اس کے وجہ سے لوگ بیٹے کی چاہت رکھتے کہ ہمارے مخاغنی کون دے گا یا ہمارا وارث کون ہوگا یا ہمارا ونش کو کون آگے چلائے گا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے باباپ کے نام روشن کیے ہیں تو ہم کو وہ تنکنگ چینج کرنی ہے اب جہاں رہا سوال راجنیتی مصنوں کا آپ دیکھئے یہ ہمارا 50% بل جو ہے یا مہیلہ آرکشن جو ہے اس کے لئے جس طرح سے یہ لوگ ویروت کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اپنی تنخواہ بڑھانے کے لئے ان کو دو منٹ نہیں لگتے اور ابھی تک شہستی کرن کی ہم باتیں کرتے ہیں اور یہی نیتہ سب جا کے سیج پر بولتے ہیں ہم مہیلہوں کی ہم کوئی ضرورت ہے اور مہیلہ اگر دیش کو بڑھائیں گے اور یہ وہ لیکن وہ ان کو جائز جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں وہ برابری کا حصہ نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو ریکنائز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ساری مانسکتہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر یشپال جی پرتکرہ دینا چاہتے ہیں یشپال جی کونی کا جی نے کہا کہ تندرس بچہ ضروری ہے بیٹے کی جائز میرا یہ انوباو ہے پورے سماج میں اور سہروں میں بھی کہ مہیلہ کا شوشن مہیلہ کرتی ہے گھر کی کام والی سے لیکھے اور کام کے اسطحان تک جہاں پہ بھی شوشن ہوتا ہے میں بتا رہا آپ کو یشپال جی کیوں کیوں کی وہ سماج میں اس طرح سے پالا جاتا ہے میں آپی کو وہ بتا رہا کہ جو آپ نے ابھی یہ کہا کہ بیٹے عزت ہے جو آپ نے سپنے بنتا ہے جو آدمی اس کا میں جواب دوں گی جو کام والی کام کرنے آتی ہے اس کا جواب دیتی ہوں اور اسی لیے اسی لیے جو ماں ہوتی ہے وہ ماں یہ چاہتی ہے کوئی بھی ماں یہ چاہتی ہے کہ جو تیری بیٹیوں کا شوشن ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اگر تیرا بیٹا ہوا تو وہ اس کا اس طرح میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کسی طرح کی مان سکتا ہے جو مہیلہ سشکتی کرن کی بات میلائی ٹی وی پہ کرتی ہے یا جو مالس میں گھومتی ہے یا جو جو روز پھر اسٹائل جندگی جیتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بچوں کو پالنے کے لیے بھی چودہ پندرہ سال کی لڑکیوں کو ہتھیار بنا جاتا ہے میں تو روز دیکھتا ہوں آپ کہیں بھی چلا جائیے مارکٹی اب میں کچھ بلتی ہوں اس لیے جو مہیلہ سشکتی کرن کی بات کریں وہ سب سے پہلے مہیلہ کی عجت کرنا شروع ہے یا شپال جی خوشو آپ کسی بھی یوگری تبکی کریں اب میں کچھ بلو دیکھ رہے ہیں اس کا مہم مال میں بھولنے جی آپ کا مہیلہوں کے بارے میں کیا رائے ہیں ہم سب ہی مہلائیں جانتی ہیں میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں بھائی بھائی جتنوں کی ہتھیار کرتے ہیں عورتیں بہن بہن کتنے کی ہتھیار کرتی ہیں اتنی بہن ساس کی ہتھیار کرتی ہیں ایک مرد اب آپ مجھے بولنے دیجئے اب آپ مجھے بولنے دیجئے اور یہ پوروشوں کا پرانا ہتھ کنڈا ہے جو وہ مہلاؤں کو یہ کہہ کے جھگڑانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں عورت کی دشمن ہے آدمی آدمی کا دشمن نہیں ہے کیا آدمی اپنے آفس میں اپنے بوس کا دشمن نہیں ہے کیا آدمی جب اپنے گھر میں بھائی اور بھائی کی ہتھیار کرتا ہے اور کتنے گھروں میں بیٹے نے پیٹا کی ہتھیار کی ہے بیٹیوں نے پیٹا کی ہتھیار کی ہو ایسا بہت کم ہوا ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مام لوگوں کو ہم کیس ٹرڈی کے طور پر لینے کی بجائے اگر ہوں اسے بڑے پریپیکشے میں دیکھیں تو بہتر ہوگا ہم بولتے ہیں مہلائیں سشکت ہو گئی ہیں یہ ایکزامپل اور بہت سے ایسے ایکزامپل سامنے دیکھیں ہیں جہاں پر بڑے گھروں میں جسے ہم ایلیٹ کلاس ماتے ہیں وہاں پر ڈیمیسٹی وائلنس ایک دم پیک پر ہے جب عورت اپنے مرنے سے پہلے بولتی ہے کہ میں گھر میں پٹ رہی ہوں میرے میرے شریر میں جلے ہوئے نشان ہے آج میں بہت مشکل سہمت جھٹا کے تھانے میں آئی ہوں تب آپ ہی کا سماج بولتا ہے ارے شرم نہیں آتی اتنی جلدی آپ تھانے آگئی مر تو نہیں گئی جب وہ عورت مر جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں ارے مرنے سے پہلے ہمیں بتایا نہیں اگر مہنہ پڑی لکھی ہے یا پڑی لکھی ہے پڑی لکھی ہے چرچہ جاری ہے آگے بڑھنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے یاد دلا دے اپنے درشکوں کو آج رات دس بجے آج کے بھارت کی کہانی پردھان منتری ضرور دیکھے گا آپ ایک کانٹسٹ کے ذریعے بھی اس شوز کو جڑ کر انعام جیت سکتے ہیں آپ کی نظر میں اب تک کا سب سے اچھا پردھان منتری کون ہے اور کیوں چنندہ جواب ای بی پی نیوز پر دکھائے جائیں گے پانچ سرشیش زندیش بھیجنے والوں کو کے ٹچ سمارٹ فون ای فیفٹین دیے جائیں گے ویجیتاؤں کا اعلان آج رات دس بجے پردھان منتری کارکرم کے دوران کیا جائے گا آپ اپنے سندیش ٹویٹر پر ایڈ دی ریٹ ای بی پی نیوز ٹی وی پر بھیج سکتے ہیں بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز پر بڑی بحث جا رہی ہے کیا بیٹے کی چاہت جائز ہے یا نا جائز اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سبھی مہمان بھی بنے ہوئے ہمارے ساتھ سندھیا بجاج موجود ہیں جو پروف صدر سے ہیں ان سی پی سی آر سندھیا جی آپ سن رہی ہیں یہاں پر بیش پال جی ایک ترک دے رہے ہیں باقی لوگ ایک ترک دے رہے ہیں کی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ سب آدھرشوادی باتیں سب کی جاتی ہیں کی ہونا چاہیے لڑکیوں کو ادھکار ہونا چاہیے بچیوں کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے حقیقت کیا ہے حقیقت تو یہی ہے کہ آج بھی لڑکے کی چاہت پوری طرح سے برقرار ہے ہمارے سماج میں آج بھی شادی ہوتی ہے تو کوئی بھی یہ آشروات نہیں دیتا کہ آپ پتریاں پیدا کرو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ دودھوں نہ ہو پتوں فلو پتریوں کا کوئی نام نہیں لیتا اسی طرح سے آج ہماری جو بحث ہو رہی ہے میں کہنا چاہوں گی کہ ایک ہی پورش ہمارے بیچ میں ہے اور وہ بھی حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہی گھر کا حال یہی گھر میں بھی وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بیٹا جروری ہے بیٹے کے لیے آج آپ دیکھیں آپ سامنے آنکڑے ہیں آپ کے کہ آج 914 ہیں ایک ہزار لڑکوں پر لڑکیاں جب اتنا ریشو کم ہوئے گی تو آگے آنے والی جو سمیں ہے اس میں کس طریقے کا مہا بھارت ہو جانے والا ہے کس طریقے کا ایک یوگ آنے والا ہے کہ مہیلا جو کی نرماتری ہے گھر کی جو نرمان کرتی ہے جو پیدا کرتی ہے جہانے اسی کی وجہ سے ہی وشو چلتا ہے اور اس مہیلا کو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ صرف اور چھوٹی باتوں میں نہ پڑکے کہ آپ اس کے ساتھ صحیح نہیں بولتی یہ میں کہنا چاہتی ہوں یشپال جی کو بہت اچھے طریقے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ساس اور ناند صرف ہوتے لیکن چنگاری کون لگاتا ہے سسر لگاتا ہے دیور جیٹ سب آدمی مل کے کام کرتے پرانتو سامنے ساس آ جاتی ہے ساس بچاری ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ سمجھیں اسی کا سارا کسور ہے جبکہ ایسا نہیں ہے مہیلا مہیلا کی دوست ہے کنی کا جی نے بلکل صحیح بولا ہماری بہن جو ساتھ بیٹی ہے بلکل صحیح بولا انہوں نے کہ ہم مہیلا ہیں چہاتی ہیں کہ مل کر ہم لوگ ترقی کریں اور کوئی بیٹی نے اپنی ماں کو کبھی نہیں مارا لیکن بیٹے نے پتا کو جرور مارا یہ ساری باتیں جو ہماری سماج میں آ جا رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ لڑکی کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے سرکشا کے نام پہ اس نام پہ اور لڑکی کچھ کماتی نہیں ہے لڑکی وارث نہیں ہے ارے لڑکی وارث ہو سکتی کانون میں بھی لڑکی وارث ہے پوری طرح سے کانون نے حق دیا ہے مہیلا کو لیکن سماج کی حقیقت بھائی لے سکتا ہے اپنی بہن بھی لے سکتا ہے ادھیکار ہے وراغ دھولیا بھی جی ہم آج ساتھ موجود ہے سماج شاستریوں نے بھی شامل کرتے ہیں چرچہ میں وراغ دھولیا جی یہ ابھی آپ جو پاکشی ہاں پر سن رہے ہیں یہی سماج میں بھی سننے کو ملتے ہیں یہی پاکشی یہی پاکش میں ترک ہوتے ہیں کہ صرف جو پورش ہے وہی خلاف نہیں ہے صرف پورش نہیں چاہتا ہے بچہ کی لڑکا ہو یا بیٹا ہو جو گھر میں مہلائیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسا چاہتی ہیں کیا ہے سماج کی حقیقت دراصل جڑ میں کیا ہے یہ بیٹے کی جو چاہتے ہیں یہ دراصل ہے کیوں دیکھیں میں ساری بحث سن رہا تھا اور میں یہاں پہ ایک ترک رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ صرف ایک طرفہ باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ صرف لڑکیوں کے عدھکار کی بات کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کانون کیا کہتا ہے کانون میں سیکشن 125 ہے سیکشن 125 CRPC کا جو کی مینٹیننس کا کانون ہے اس کانون میں ماباپ صرف اپنے بیٹے کے اوپر کیس فائل کر سکتے ہیں مینٹیننس کے لئے بیٹی کے اوپر نہیں مطلب ہم نے کانون میں ذمہ داری صرف بیٹوں کو دی ہے تو آج کی تاریخ میں اگر ایسا کانون ہے جہاں پہ صرف بیٹے کے اوپر ذمہ داری تھوپی گئی ہے تو کوئی کیوں چاہے گا کہ بیٹی ہو آپ کو اگر چاہیے کہ بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کو ذمہ داری دیجئے آپ تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پہلے باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں بعد میں آپ اس کو پتی کی ذمہ داری بنا دیتے ہو تو ہماری سماج کے ان مانسکتاؤں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آج کا لڑکو پر کتنا بوجھ ہے پہلے انہیں ماں باپ کا دھیان رکھنا پڑتا ہے پھر جب ان کی شادی کرا دی آتی تو پورا پورا پریوار کا بوجھ ان کے اوپر آ جاتا ہے اور اس میں بھی پھر ترہ ترہ کے قانون بنا رکھے ہیں کہ شادی ٹوٹی نہیں تو پتی کے اوپر ہر ترہ کا کیس فائل ہو جاتا ہے جھوٹا دہیج کا معاملہ فائل ہو جاتا ہے جھوٹا دومیسٹک وائلنس کا کیس فائل ہو جاتا ہے اور ابھی بھی نئے قانونیں سے آئے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم صرف پتی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کے ایک طرف اگر قانون بنیں گے تو یہ تو چیزیں ہونی ہی ہیں آپ نے کہا کہ یہ والا کیس ہوں ڈسکس نہیں کریں گے ابھی تو قانون آیا نہیں ہے تو یہ حال ہے آپ آتما اجاز کے آگڑے ریکھ لیجئے پیسٹ ہزار پیسٹ ہزار بیوائیت پروش ہر سال اپنیتہ کر رہے ہیں تو قانون کہا ہے پرشو کے سندکشنا کے لیے ایک پورش کو آج ہے تکلیف ہو کے لیے کہاں جائے گا وہ کس کو اپنا در سنائے گا یہاں پہ جو پرشو کی مدد کر سکے اس پر پتیگیاں ہی آ رہی ہیں ابھی قانون آیا ہے پرشو کے ساتھ پرشو کے لیے ایک پیسہ بھی بجت میں رکھا لیں گے ریپ مہلاوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بچے بھی بار بار مہلاوں کو پیدا کہنا ہے ایک طرفہ قانون ہے اور اس وجہ سے پرشو کے ساتھ بھی ہوتا ہے ریپ پرشو کو ریپ کے جھوٹے معاملے میں فسایا جاتا ہے شادی اگر افیر نہ چلے تو شادی کرنے کے لیے جھوٹا ریپ کا معاملہ اور ایک ازار مہلاوں کے جو ایسے دالتا ہے وہ بھی خود ڈالیتی ہیں وہ اپنے 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 سے ساتھ سے اسیل پتیشت معاملے جھوٹے ہوتے ہیں اور سارے معاملے کو بس آپ شاپ دیتے ہیں کہ ریپ ہوا ہے جی جی ویراغ جی جو کہہ رہے ہیں اس پر پرتکرہ سب ہی لوگ دینا چاہتے ہیں پرتکرہ آئیں لیں گے چرچہ جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز پر بڑی بحث جاری ہے بیٹے کی چاہت جائز یا نا جائز اس پر بات کرنے کے لیے ہماری ساتھ سب ہی مہمان بنے ہوئے ہیں ویراغ دھولیا جی بریک پر جانے سے پہلے جو اپنا پاکش رکھ رہے تھے اس پر سب ہی پرتکرہ دینا چاہتے تھے کونکا جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گی ویراغ جی نے بدہ سامنے رکھا کہ جو قانون ہیں وہ بھی ایک طرفہ ہیں لڑکے پر ذمہ داری ہوتی ہے پریوار کو سنبھالنے کی لڑکیاں تو شادیوں کر سسرال چلی جاتی ہیں وہ تو پریوار کو نہیں سنبھالتی ہیں تو ایک طرفہ قانون اس کے لئے ذمہ دار ہے کیا یہ ہے حقیقت دیکھیں یہ بہت ہی اٹھپٹا بحث انہوں نے کیا کہ بھئی یہ لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ماں پاک کو سنبھالنے بیٹی اپنے گھر چلی جاتی ہے وہ وہاں کے ساتھ سسر کو سنبھالتی ہے ان کے پریوار کو سنبھالتی ہے یہ تو پرمپرہ ہے لیکن لڑکیوں کو سب سے بڑی بات اگر لڑکی سنبھال سکتی ہے اگر وہ کماؤ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو ضرور ہیلپ کرتی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی لیتی ہے اپنے ہزبن کو کہہ کے یا نہ کہہ کے جو بھی ہے ان کے اوپر یہ قانون نہیں ڈالنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کو ذمہ داری کیوں کی لڑکیاں خود بخود کرتی ہیں اب دوسری بات انہوں نے کہ 80% جو کیسے وہ جھوٹے ہوتے ہیں یہ بہت ڈینجرس سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا ہے یہ 100% رونگ ہے 80% کوئی کیسے جھوٹے نہیں ہوتے کوئی مہیلہ نہیں چاہتی کہ پولیس ٹیشن جائے اور جھوٹے کیس کرے اس میں سے